نمسکر دوستو ایک بار فیر سے سواگیت ہے دوستو آپ کے اپنی چینل پر آج کی ویڈیو میں دوستو بات کریں گے کچھ ایسے فارمنگ بیجنس آئیڈیاز کے بارے میں جن کو سٹارٹ کر کے آپ آنے والے سمیہ کے اندر اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اور دوستو جانیں گے کون کونسی یہ بیجنس ہے ان کے اندر آپ کو کتنی انویسٹمیٹ کرنے پڑے گی یا پھر ان کو کیسے آپ سٹارٹ کر پائیں گے کس کس جس کی ریکوارمنٹ ہوگی یا پھر آپ کو کتنا پروفیٹ ہو سکتا ہے ان سب باتوں کے بارے ہم ڈسکس کریں گے دوستو اس ویڈیو کے اندر تو چلے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں فارمنگ بیجنس آئیڈیاز کے بارے میں تو دوستو آج انڈیا کے اندر سکسٹی پرسینٹ سے ادھیک پپولیشن گاؤں کے اندر رہتی ہے اور گاؤں کے اندر سب سے زیادہ فارمنگ کی جاتی ہے بہت سے لوگ ہیں جو کھیتی باڑی کر کے یا پھر پسو پالند کر کے اپنا گجارت چلاتے ہیں اس لیے دوستو انڈیا کے اندر فارمنگ بیجنس بہت زیادہ چلتے ہیں آج بھی بہت سارے سمال سکیل بیجنس ہے فارمنگ کے اندر جن کو سٹارٹ کر کے لوگ لاکھ روپے کمہ رہے ہیں اور دوستو آپ کو بتا دے گورنمنٹ دوارہ بھی ایسے بہت ساری یوزنہ اور سکیم چلائی گئی ہے جس سے گاؤں کے اندر جازہ جازہ بیجنس سیٹ اپ ہو اور لوگوں کے روزگار ملے اس کے لئے دوستو گورنمنٹ اچھی سب سےڈیز دے رہی ہے اچھے لون پروائیڈ کر رہی ہے اور الگ الگ یوزنہ بھی چلا رہی ہے جیسے دوستو سرکار دوارہ ڈائری فارمنگ کے اوپر یا پھر دوسرے جتنے بھی فارمنگ بیجنس آئیڈیاز ہیں ان کے لئے اچھی سبسیڈی پر لون کی سویدہ آج اپلوبد کروا رہی ہے تو دوستو یہ آپ گاؤں کے اندر رہتے ہیں اور ایک اچھا اپنا سمال سکل بیجنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے کچھ اچھے بیجنس آئیڈیاز لے کے آئے ہیں جن کو سٹارٹ کر کے آپ آنوال سمیں کے اندر اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اور آپ اچھا روزگار بھی لوگوں کو دے سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلا بیجنس ہے ریبیٹ فارمنگ دوستو آج کے سمیں اچھے لیل پر ریبیٹ فارمنگ چلتی ہے کیوں دوستو ریبیٹ کے اندر جو بھی ریبیٹ کا میٹ ہوتا ہے اس کی ریکوارمنٹ بہت زیادہ رہتی ہے بہت سی بیماریوں کے اندر ریبیٹ کا میٹ ڈاکٹر دورہ پریفر کیا جاتا ہے اور بہت سی دوائیوں کے اندر بھی ریبیٹ کی میٹ کی ریکوارمنٹ رہتی ہے اس لیے دوستو آج ریبیٹ فارمنگ بہت بڑے لیل پر ہو رہا ہے اور بہت ساری لگ ہیں جو ریبیٹ فارمنگ سٹارٹ کر کے اچھے پیسے کمارے ہیں اور دوستو یہ ایک ایسے بیجنس ہے جس کے لیے جاڑا جگہ کی ریکوارمنٹ نہیں ہوتی جاڑا پیسے کا ریکوارمنٹ نہیں ہوتی نہ زیادہ آمنٹBon ہوتی آپ خود اکیلے یا پھر ایک یا دو پرسن مل کر یہ وزن سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر سے یا پھر آپ یہ دی گاؤں کے اندر خیقوں میں رہتے ہیں تو وہیں سی وزن سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر دوستو آپ کو پینجنے بنوانے پڑتے ہیں اور کچھ اچھی بریڈ کے ریویٹ خریدنے پڑتے ہیں اور پھر ان کو اچھا فیڈ ڈال کر تیار کرنے ہوتے ہیں پھر کمپنیاں ان کو ڈائریکٹ آپ سے خرید لے گی اس کے اندر نہ زیادہ لمبی پروسیس رہتی آپ پچہ ہزار سے ایک لاکھ روپے کے بیچ یہ وزن سٹارٹ کر پائیں گے اور آپ منتلی کی حساب سے دیکھیں تو آپ پرڈے کے حساب سے آرام سے اس وزنس کے اندر سٹارٹنگ اندر دو سے تینے جار روپے یا پانچ جار روپے تک بھی کم آ سکتے ہیں کیونکہ دوستو اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کے پتہ ہے آج مسروم کی ڈیمانڈ کتنی زیادہ ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جم کرتے ہیں یا پھر ایکسرسائز کرتے ہیں اور مسروم بہت زیادہ کھاتے ہیں کیونکہ مسروم کے اندر پروٹین اور ویٹامینز کی بہت زیادہ ماترہ ہوتی ہے جس سے شریر کیلئے بہت زیادہ لابدائی ہوتی ہے اور بہت زیادہ لوگ اس کا سیون کرتے ہیں آج دوستو بہت سارے لوگ ہیں جو پندرہ بے پندرہ دس بے دس کے روم کے اندر بھی مسروم فارمنگ سٹارٹ کر کے لاکھوں روپے کم آ رہے ہیں کیونکہ دوستو مسروم فارمنگ ایک ایسا بیجنس ہے جس کے اندر آپ کو بڑی انویسٹمنٹ بھی کرنے پڑتی آپ تھوڑی سی اس بیجنس کی ٹریننگ لیں آج انڈیا کے اندر بہت سارے الگ الگ ٹریننگ سینٹر بنے ہو ہیں مسروم فارمنگ کے لیے وہاں سے آپ کو ٹریننگ ملے گی فری آف بے کے ساتھ یہ بیجنس سٹارٹ کریں جب آپ کو نولیج ہو جائے تو آپ ایک اچھے روم کے اندر اپنا سیٹ اپ لگائیں جس کے اندر آپ کو اچھی کمائی ہو سکتی ہے اس کے اندر دوستو آپ اپنے بیجنس کو آرام سے بیس جار تیس جار پچاس جار لاکھ آرام سے سٹارٹ کر سکتے ہیں نا زیادہ پیسے کے ریکوارمنٹ ہوتی اور آپ اچھا پیسہ اس بیجنس کے اندر کما سکتے ہیں اس کے بعد دوستو گوٹ فارمنگ دوستو آپ کو پتا ہے آج کے سمیں گوٹ فارمنگ اچھے لیل پر چلتا ہے چون دوستو گوٹ فارمنگ ایک ایسا بیجنس ہے جو دو چیچوں کی ریکوارمنٹ کو پورا کرتا ہے ایک تو دوستو میٹ کی ریکوارمنٹ پورا کرتا ہے اور دوسرا دودھ کی ریکوارمنٹ کو پورا کرتا ہے آج بکری کا دودھ کی آپ کو پتا ہے کتن زیادہ ڈیمانڈ ہے بہت سی بیماریوں کے اندر بکری کا دودھ کی ریکوارمنٹ رہتی ہے اور لوگ بہت سارے ایسے ہیں جو میٹ کھانا پسند کرتے ہیں تو اس کے ساتھ میٹ کی ریکوارمنٹ بھی پورا کرتے ہیں تو دوستو جی آپ گاؤں کے اندر رہتے ہیں اور پسو پالم کرتے ہیں تو آپ چھوٹے سی لیولی سے بھی سٹارٹ کریں ایک چھوٹا سا بادہ بنا کر آپ پانچ سے چھے گوٹ لاکر سٹارٹ کر سکتے ہیں اور یا آپ کے پاس اچھی انیویسٹمنٹ ہے تو آپ ایک اچھے لیول پر یہ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر دوستو آپ کو نا زیادہ پیسے کی ریکوارمنٹ ہوتی اور آپ اچھے لیول سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو جیادہ نولیج کی ریکوارمنٹ بھی نہیں ہوتی کیونکہ دوستو گاؤں کے اندر لوگ پسو پالانتو کرتے ہیں ویسے ہی آپ گوٹ فارمنگ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر یدی آپ چھوٹے لیول سے سٹارٹ کریں گے تو آپ بیس سے تیس جار یا پھر پیتاس جار سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپ بڑے لوگ پر بزنس سیٹ اپ کریں گے تو آپ لاکھ دو لاکھ کتنے گی روپے اس بزنس کے اندر لگا سکتے ہیں اور دوستوں اس بزنس کے اندر آپ گورنمنٹ سے لون بھی لے سکتے ہیں بہت سارے بینکس یا پھر کمپنیاں فائنسل کمپنیاں ہیں جو گوڈ فارمنگ کے لیے اچھے سب سیڈیز پر لون دے رہی ہے اس کے بعد دوستو پولٹری فارمنگ دوستو آپ کو پتہ ہے پولٹری فارمنگ آپ کو جگہ جگہ مل جائیں گے کیونکہ دوستو پولٹری فارمنگ بھی دو چیزوں کی ریکوارمنٹ کو پورا کرتا ہے ایک تو انڈے کی ریکوارمنٹ کو پورا کرتا ہے دوسرا سیکن کی ریکوارمنٹ کو پورا کرتا ہے دو چیزوں کی ریکوارمنٹ کے لیے بھی پولٹری فارمنگ کیا جاتا ہے آج دوستو گورنمنٹ دوارہ بھی پولٹری فارمنگ کے لیے اچھی سب سیڈیز پر لون دی جا رہے ہیں کیونکہ دوستو کولٹری فارمنگ کے اندر آپ کو اچھی نولیج ہونا جروری ہے کیونکہ اس کے اندر بیماریاں بہو جاتا آتی ہے تو آپ کو پہلے اس وزنس کی ٹریننگ لینے پڑے گی اس کے بعد اپنا بزنس سیٹ اپ کرنا پڑے گا اس کے اندر آپ دو پرکار سے بزنس سیٹ اپ کر سکتے ہیں ایک تو دوستو آپ کسی کمپنی کے ساتھ کونٹریکٹ کر لیجئے کمپنی آپ کو سب کچھ پروائیڈ کرے گی آپ اپنا فارم جہاں بھی آپ نے سیٹ اپ کی ہے وہ کمپنی کو دکھائیں پھر کمپنی آپ کو سبھی چیزوں کی ریکوارمنٹ کو پورا کر دے گی جیسے فیڈ کی ریکوارمنٹ ہوگی پانی کی ریکوارمنٹ ہوگی دوائیوں کی ریکوارمنٹ ہوگی یا پھر چوزوں کی ریکوارمنٹ ہوگی چکس کی ریکوارمنٹ ہوگی ایسے سبھی چیزوں کی ریکوارمنٹ کو کمپنی پورا کرے گی اس کے اندر آپ کے ٹینسن بھی نہیں ہوتی کیونکہ دوستوں ایک تو پورٹری فارمنگ کے اندر بہت ساری بیماری آتی ہے تو اس کے کارن بہت ساری سمجھے آتی ہے تو وہ ساری سمجھے کمپنی کی ہوگی آپ کو ٹائم سے اچھے پیسے ملیں گے اور دوسرا دوستو آپ اپنے حساب سے پورٹری فارمنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کمپنی سے کونٹیکٹ نہیں کریں دیں گے آپ ڈائریکٹ جگس خرید دیں گے اور پھر اپنے فارم کے اندر ڈالیں گے اور پھر آپ اپنے حساب سے کئی بھی سیل کر سکتے ہیں لیکن دوستو آپ کو ٹینسن فری رہنا ہے تو آپ کمپنی سے کونٹیکٹ کریں آپ بہت ساری کمپنیاں ہیں جو آپ سے کونٹیکٹ کر کے اچھے پیسے آپ کو پروائیڈ کرے گی اور آپ اچھے لیل سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو فیس فارمنگ دوستو آپ کو پتہ ہے انڈیا کے اندر فیس فارمنگ بھی بہت بڑے لوگ پر چلتی ہے بہت سی بریڈ کی فیس ہوتی ہے الگ الگ جگہ الگ فیس کی رکوارمنٹ رہتی ہے ساؤتھ انڈیا کے اندر دوستو بہت زیادہ فیس فارمنگ کی جاتی ہے کیونکہ دوستو وہاں سمندر کنارے بہت بڑے لوگ پر فیس فارمنگ ہوتی ہے لیکن دوستو الگ الگ جگہ پر الگ الگ طریقے سے فیس فارمنگ کی جاتی ہے جہاں پر سمندر کنارے نہیں ہیں وہاں پر دوستو بہت بڑے بڑے طلاب بنا کر فیس فارمنگ کی جاتی ہے اور فیس فارمنگ کے لیے دوستو گورنمنٹ پورا پورا سپورٹ کرتی ہے اور اس کے لیے اچھی سبسیٹس پر لون پروائیڈ کرتی ہے تو یہاں آپ کے پاس اچھا کھیت ہے اچھا طلاب بنانے کے لیے جگہ ہے یا پھر آپ گاؤں کے اندر رہتے ہیں تو آپ فیس فارمنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے ایساب سے جو آپ کے لیے کے اندر سب سے زیادہ چلتی ہے اس بریڈ کی فیس اپنے طلاب کے اندر ڈالیں اور پھر آپ اچھی کمائی کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی دوستو آپ کسی کمپنی سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو بہت ساری کمپنیاں ہیں جو اس کے اندر کام کرتی ہے وہ آپ کی فیس خرید لے گی یہاں آپ ان کمپنی سے کونٹیکٹ کر کے فیس فارمنگ سٹارٹ کریں گے تو آپ ان سے کونٹیکٹ کر کے بھی آپ اچھی کمائی کر سکتے ہیں لیکن دوستو آپ اپنا خود کا طلاب بنا کر خود کا بیجن سائٹک پڑیں گے تو وہ بھی دوستو آپ کے لئے بینیفیسیل ہیں اس کے بعد دوستو ڈیری فارمنگ دوستو آپ ڈیری فارمنگ بفیلوز کی بھی ڈیری اوپن کر سکتے ہیں یا پھر آپ کاؤ کی بھی ڈیری اوپن کر سکتے ہیں دوستو یہ دونوں ایسی ڈیری فارمنگ ویجنس ہے جن کے اندر آج بہت بڑے لیول پر لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے کیونکہ دوستو اچھی سے اچھی گائیں بیس آج انڈیا کے اندر اب لیول ہے جو بہت زیادہ دودھ دیتی ہے اور بفیلو بھی اتنی بڑے لیول پر چر رہی ہے دوستو آپ کے پاس اچھا پیشہ ہے اور آپ ایک اچھا بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو آپ بفیلو یا پھر کاؤ کی ڈیری فارمنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں جن کے اندر دوستو آپ اچھے لیول پر ملک کا پروڈکشن کریں گے اور کمپنیوں کو سیل کریں گے جس کے اندر آپ اچھی کمائی کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو گاؤں کے اندر لوگ ویسے بھی پسو پالن کرتے ہیں تو ان کو اچھی نولیج ہوتی ہے کہ کون سی گائیں اچھی ہے کون سی بینس اچھی ہے تو آپ ایک اچھے لیول پر ڈیری فارمنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو اس بزنس کو بھی آپ ایک یا دو کاؤ یا پھر بینس سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اپنے پیسے کی حساب سے اپنے بجٹ کے حساب سے اپنے انویسٹمنٹ کے حساب سے بڑے لیول پر یہ بجنس لے کے جا سکتے ہیں تو دوستو یہ کچھ ایسے فارمنگ بجنس تھے جن کو آپ گاؤں کے اندر چھوٹے لیول پر سٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو ان بجنس کے اندر آپ دس جار روپے سے لے کر دس لاغ روپے بیس لاغ روپے تیس لاغ روپے ایک کروڑ روپے دو کروڑ روپے کتنے بھی روپے انویسٹ کر سکتے ہیں آپ یا پھر گوٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑے سے اینیمل کے ساتھ یہ بجنس سٹارٹ کریں جب آپ کو اچھی نولیج ہو جائے اور آپ کے پاس اچھی انویسٹمنٹ ہو جائے تو آپ دیری دیری اپنے فارمن کو بڑھاتے جائیں اور بڑے لیول پر اپنے فارمن کو لے کے جا سکتے ہیں دوستو آج گورنمنٹ ان بجنس کے لیے اتنی زیادہ سپورٹ کر رہی ہے کہ بہت زیادہ آج ارگنیزیشن سستہ چل رہی ہے جو ان کے لیے ٹریننگ دیتی ہے تو آپ اپنے ایریے کے اندر چیک کر لیں کہ آپ ریوٹ فارمنگ کے لیے کارن ٹریننگ لے سکتے ہیں آپ گوٹ فارمنگ کے لیے کارن ٹریننگ لے سکتے ہیں آپ ڈیری فارمنگ کے لیے کارن ٹریننگ لے سکتے ہیں یا پھر آپ فیس فارمنگ کے لیے کارن ٹریننگ لے سکتے ہیں سب بھی چیزوں کے لیے آج ٹریننگ ابلیبل ہے اور سب سے بڑی بات گورنمنٹ ان کے لیے لون اوبلیبل کروا رہی ہے سبسیڈی دے رہی ہے بہت سارے بینک ان کے لیے لون دے رہے ہیں تو آپ کو یہ بیجنس کرنے میں کوئی بھی سمسیہ نہیں ہوگی آپ کو ٹریننگ ملے گی آپ کو پیسہ ملے گا اور آپ کو نولیج ملے گی بس آپ کو اپنا بیجنس سیٹ اپ کرنا ہے اور اچھی میند کے ساتھ ان بیجنس کے اندر اچھی لگن کے ساتھ کام کرنا ہے جس سے آپ کو اس کی نولیج ہوگی اور آپ اپنے بیجنس کو بڑے لیے پر لے کے جا سکتے ہیں اگلی ویڈیو دوستو ہم آپ کے لیے کچھ ایسے بیجنس سے لے کے آئیں گے جن کو آپ اپنے کھیتوں کے اندر سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اچھے کاسی کمائیں ان بیجنس کے اندر کر سکتے ہیں دوستو آپ کچھ ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ پر ایکسوں میں کومنٹ کر دینا ہم دوستو آپ کو ایسے 5 بیجنس بتائیں گے جن کو آپ 50 بائے 50 کی جگہ کے اندر سٹارٹ کر کے لاکھوں روپے کروڑ روپے کمائے سکتے ہیں دوستو اندھی آپ کو ان بیجنس کے بارے میں اور زیادہ نولیج لینی ہے یا پھر آپ کو ان کی ویڈیو کے اندر کچھ سمجھ نہیں آیا تو دوستو آپ ماری ویب سیٹ کو ویجٹ کریں وہاں دوستو ہم نے سبھی بیجنس کے بارے میں آپ کو انویسٹمنٹ بتائی ہے آپ کو ریجسٹریشن کے لیے کہاں اپلائی کرنا ہے آپ کو کہاں سے کیا چیزیں خیدنی ہے کس کس چیز کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے سبھی جانکار یہ آپ کو دی ہے وہاں سے آپ ویجٹ کر کے ان کے بارے میں زیادہ نولیج لے سکتے ہیں لیکن دوستو اندھی آپ ان ویجنس کے اندر کمائی کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو دوستو آپ کو بتا دیں جیدی آپ چھوٹے چھے لیول پر ہمیں سٹارٹ کریں گے تو آپ کو دیرے دیرے دس جار سے بیس جار پرمت کی حساب سے کمائی ہوتی چلے گی اور جب آپ اچھے لیول پر بھی سٹارٹ کرنے لگ جائیں گے تو آپ پرمت کے حساب سے لاکھوں کا ٹرین آور بھی جرور کریں گے کیونکہ دوستو یہ ایک ایسے بزنس ہے جس کو آپ جتنا بڑے لیول پر لے کے جائیں گے اتنی زیادہ کمائی ہوگی آپ دس جار روپے لے کر دس لاکھ روپے تک کے ٹرین آور کو آرام سے کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوگے ان کے اندر کمائی بھی برپور ہے تو آپ یہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اچھے کاجے کمائی ان بزنس کے اندر کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کا اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہے کیوری ہے تو آپ کونٹ برکس میں کورٹ کر دینا تو دوستو آج کی ویڈیو میں تنہی اگر آپ کو پچھنا ہے تو لائک اور شیئر جنب نہ بولیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور کسی بھی بزنس سے سباندھی سکیم سے سباندھی جان کر لینا چاہتے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ ہو لائیں